اردو قوائد و انشاء محاورات مانی اور جملوں میں ان کا استعمال سبق نمبر تین جان پر کلنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا راشد نے جان پر کل کر اپنے بائی کو ڈوبنے سے بچا لیا جان میں جان آنا تسلی ہونا اپنے پاس ہونے کی خبر سن کر جمیلہ کی جان میں جان آئی جودیوں میں دال بٹنا آپس میں پوٹ پڑنا ان تینوں بائیوں میں بہت اتفاتا لیکن آج یہ حالت ہے کہ جودیوں میں دال بٹتی ہے جان چڑکنا صدقے واری جانا بہت چاہنا آمیر اپنے چوٹی بائیوں پر جان چڑکتا ہے چوری کلنا بے ظاہر ہونا جب کامران کی چوری کلی تو تمام لوگ اس سے نفرت کرنے لگے چار چاند لگانا یعنی عزت بڑانا آپ کی آمد نے ہماری محفل کو چار چاند لگا دیے حرف آنا یعنی الزام لگانا یا لگنا ایسا کام مت کرو جسے آپ کی عزت پر حرف آتا ہو خون خوشک ہونا یعنی در جانا گبرا جانا پولیس کو دیکھتی ہے چور کا خون خوشک ہو گیا خواب دیکھنا امید لگانا وہ آج کل کروڑ پتی ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے خون سفید ہو جانا یعنی بے مروت ہو جانا جب خون سفید ہو جائی تو کوئی کسی کو نہیں پہچانتا خیالی پلاو پکانا ایسی باتیں سوچنا جن کا کوئی وجود نہ ہو خیالی پلاو پکانے والا انسان کبھی کمیاب نہیں ہو سکتا خوشی سے ناچنا یعنی خوشی کا اظہار کرنا ورلڈ کپ جیتنے پر پاکستانی عوام خوشی سے ناچنے لگے خون کے گوند پینا یعنی صبر کرنا برداش کرنا اپنے والد کے خلاف باتیں سن کر امجد خون کے گوند پینے لگا دانت کٹے کرنا یعنی شکست دینا غزوے بدر میں مسلمانوں نے کفار کے دانت کٹے کیے دم توڑنا ختم ہو جانا مر جانا ریل گاری کے ہاتھے میں بہت سے لوگوں نے موقع پر دم توڑ دیا دل توڑنا مایوس کرنا آپ نے دعوت قبول نہ کر کے میرا دل توڑ دیا ہے داغ بیل ڈالنا آہاز کرنا بنیاد رکھنا محمد بن قاسم نے سندھ پتہ کر کے برے صغیر میں اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالی دام میں آنا دھوکے میں آنا باکر جلساز کے دام میں آ کر اپنی تمام نگدی گواں بیٹا دم میں دم آنا تسلی ہو جانا امتحان میں پاس ہونے والوں کی پہرست میں اپنا نام دیکھ کر میرے دم میں دم آیا تو دوستو یہ آور محورات ہمارے ساتھ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پتن آئی ہوگی شکریہ